اسلام علیکم فرینڈز کا حال امید ہے کہ آپ سب بھی فرینڈز کا ریہ سے ہوں گے اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ فخر زمان نے بہت ہی اوٹسٹرینڈنگ بیٹنگ کی ہے اور ثانیہ مرزہ فخر زمان کی بیٹنگ کو لے کر کیا بات کرتی ہے اس کے بارے میں مکمل اپ ڈیٹ دیں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں تو پاکستان کو جو ہے وہ چھبیس رنز سے نیوزی لینڈ کیا تو شکست ہوگی ہے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں اور بابر عظم اور فخر زمان کی اوٹسٹرینڈنگ ہمیں بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے فخر زمان نے پچیس گندوں پر پچاس رنز بنائے ہیں دو سو کے سٹرائی گران ریڈ سے کھیلے ہیں اور ثانیہ مردہ کا کہنا ہے کہ اگر فخر زمان جیسے دینجرس پاکستان کے پاس ایک دو مزید اور پلئر ہوں تو پاکستان کی وارے نیارے ہو جائیں گے بہت ہی اوٹسٹرینڈنگ اور جارہانہ کھیلنے والا پلئر ہیں اور بابر عظم نے جو ہے فخر زمان نے دو سو کے سٹرائی گران ریڈ سے بلے بازی کی ہے اور ثانیہ مردہ کا کہنا ہے کہ سابق کپتان بابر عظم وہ تو بہت ہی ورڈ کلاس اور ٹیلنٹڈ پلئر ہیں انہوں نے تیرتالیس گندوں پر چھاسٹھ رنز کی شاندار انہیں کے لیے جس میں ایک سو تریپن کے سٹرائی گران ریڈ سے انہوں نے بھی بلے بازی کی ہے لیکن انفرچنیٹری وہ آؤٹ ہو گئے ورنہ پاکستان ٹیم اچھا فنش کر سکتی تھی اور ثانیہ مردہ نے شہین افریدی کی بھی تعریف کی ہے کہ وہ بھی ایک بہت اچھا اور ینگ ابرتا ہوا ہے ٹیلنٹڈ گپتان ہے اور اس نے بھی بیٹنگ اچھی کی ہے آل رانڈ پرفارمنس دکھائی ہے اور پاکستان ٹیم کے قوی امکان ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ یہ سریز جیت پائے گی کیونکہ دو میچز لگاتار ہارنے کے بعد ثانیہ مردہ کا کہنا ہے کہ پاکستان سریز تو مشکل بچا پائے گا لیکن بابر عظم کا ان فارم ہونا پاکستان کرکٹ کے لیے بہت بڑی خوشائن بات ہے